درود خاندانِ تطحیق پر میں درود شریف عشق کے ساتھ خلوص کے ساتھ پڑھا کرو بہت بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ بانی مجلس میرے میرے بان خان کلندر حسین کو عجرِ عظیم عطا فرمائے ان کی عزتِ رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے انہیں آفاتِ زمانہ سے اللہ محفوظ رکھے جنہوں نے اپنے اس مظلوم بادشاہ کی صفح ماتم بچائی ہے جس کی صفح ماتم کربلا میں بچانے والا کوئی نہ تھا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عجرِ عظیم عطا کرے جو اپنے کام کو آج کو چھوڑ کے نرہ اس لیے یہ آئے ہیں کہ چلیں چل کے ان پردیسیوں کو چارہ سروعہ میں جن کو کربلا کے میدان میں رونے والا کوئی نہ تھا پڑو درود خاندانِ تطحیر پر دیکھئے ازاداری امامِ مظلوم فرزندِ رسول کا ذکر منانا ازاداری امامِ مظلوم برپا کرنا دنیا کی تمام شریف اور غیرت مند قومیں اپنا مشترک فریضہ سمجھتی ہیں مقدس فریضہ سمجھتی ہیں باقی قومیں اپنے اپنے رنگ میں اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنے اپنے خاص انداز میں ذکرِ امام مناتے ہیں مگر یہ دو فرقے اہلِ سنت والجماعتہ اور اہلِ شیعہ ایک ہی رسم و رواج کے مطابق ایک ہی رنگ میں ایک ہی طریقہ کے ساتھ ازاداری امامِ مظلوم مناتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے جہاں تک میرے دوستے پہلے علماء کی تحریروں اور تصنیفات کا تعلق ہے کوئی بھی ذمہ دار سنی شیعہ عالمِ دین ازاداری امامِ مظلوم کا منکر اور مخالف نظر نہیں آتا جہاں تک ہم نے دیکھا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے سن انیس سو باتر عیسوی میں میں نے اچھرہ محرم ملتان پڑھا تھا دس محرم کو پولیس ریپورٹ کے مطابق ایک سو تیرہ تازیہ مبارک ملتان شہر میں برامد ہوئے ان میں سو تازیہ مبارک اہلِ سنت والجماعت کا تھا تیرہ تازیہ مبارک شیعوں کے تھے میری آواز تو صحیح پہنچ رہی ہے نا آپ تک انیس سو چھاسی میں اچھرہ محرم یا چنیوٹ میں نے پڑھا دس محرم کو چھے تازیہ مبارک برامد ہوئے تھے جن میں چار سنیوں کے تھے دو شیعوں کے تھے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں فرقے مل کے اداداری امام مظلوم مناتے آ رہے ہیں اور صرف سنیاں اور شیعوں پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ ہندو سکھ عیسائی تک ذکر امام مناتے ہیں منڈی باول دین آپ لواروں والی گلی میں دیکھے ہیں تو وہاں عیسائیوں نے دس محرم کو مجلس کروائی اور دس محرم کے دن عیسائی گہوارے کا جلوس پر آمد کرتے ہیں انہی یہ صرف مسلمانوں پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ غیر اقوام بھی کیوں فرزند رسول کی اداداری کرتے ہیں کیوں ذکر امام کرتے ہیں اس لیے کہ یزید ملون صرف اسلام کو ہی نہ مٹا رہا تھا بلکہ وہ حرام زیادہ انسانیت کو دفن کر رہا تھا فرزند رسول نے صرف اسلام کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کی بقا اور اخلاق انسانی کی اعلیٰ قدروں کے تعفض کے لیے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا بطول کا چاند کربلا کے میدان میں یہ بے مثال قربانی پیش نہ کرتے تو صرف اسلام ہی نہیں بلکہ انسانیت دفن ہو جاتی دنیا کا ہر شریف اور غیر اطماند انسان اس محسن انسانیت اس نگابان شرافت انسانی کی طرف مائل رہے گا اور خراج عقیدت پیش کرتا رہے گا پڑو درود خاندان تطہیر پر اس میں شک نہیں ہے کہ دنیا کا ہر شریف انسان وہ جس مذہب سے ہی تعلق رکھتا ہے وہ یقیناً فرزند رسول کو محسن سمجھتا ہے مگر اس میں بھی شک نہیں ہے بعض اکات اطرازات اس قوم پر ہوتے ہیں رسومات پر اطراز ہوتے ہیں شبیہ ذلجنہ پر اطراز گہوارے پر اطراز رونے پر اطراز دیکھو نا یہ کسی بستی میں شیعوں کا گھوڑا ساری بستی میں پھرا لاؤ کوئی اطراز نہیں سنیوں کا گھوڑا پھرا لاؤ کوئی اطراز نہیں سکھوں کا گھوڑا لے جاؤ کوئی اطراز نہیں ادھر بطول کے چاند کے گھوڑے کا نام آتا ہے مولانا صاحب کے کان سرخ ہو جاتے یہ بدہ میں پھر کسی مجلس میں ہی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ مولانا صاحب دنیا کا ہر گناہ برداشت کر جاتا ہے بندلوں کے تماشے گلیوں میں ہو رہے ہیں ریچ اور کتوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اگواہ ہو رہے ہیں کبھی آپ نے فتوہ سنا یہ علام لگے ہوئے ہیں یہ جی پیپل پارٹی کا جنڈا یہ جی نون گروپ کا جنڈا یہ جی جماعت اسلامی کا جنڈا آج تک منصف مزا جائیں آپ لوگ مجھے بتائیں کسی عالم دین نے فتوہ دیا ہو کہ یہ جنڈا اتار دو ادھر فرزند رسول کے نام کا جنڈا حضرت عبدالفضل اللہ بات کا جنڈا نظر آتا ہے اسی وقت فتوے دنیا کا بتریل گناہ وہ مگویہ جہاں مگویہ بیٹھی ہوئے اگواہ ہونے والی عورت مولوی صاحب جاتے ہیں روٹی لیتے ہیں اللہ خیر کرے دعا دے کے چلے آتے ہیں کبھی فتوہ دیا ہے کہ اس کو بستی سے نکالو عذاب آ جائے گا حد ہو گئی یار وہ عورت وہ عورت جو پذلہ مرتبہ اگواہ ہو چکی ہو اس کا نکا نہیں ٹوٹتا فرزند رسول کے گھوڑے کی شبیہ گھوڑا دیکھتے ہی مولوی کا نکا کیوں ٹوٹ جاتے ہیں بات کی سمجھ آ رہی ہے نا یہ پھر انشاءاللہ میں بیان کروں گا مگر یہاں بجائے اس کے کہ میں ہر ایک کے متعلق دلائل دیتا جاؤں میں مجموعی طور پر اداداری امام مظلوم ان کے جوازیت کے دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں ضرور پڑھے میں بیان شروع کروں اب گوھر کرنا سمجھ نہیں کی کوشش کرنا دیکھئے کوئی بھی چیز فی ذاتے ہی نہ واجب الاترام ہے نہ قابل نفرت ہے فی ذاتے ہی کوئی بھی چیز نہ قابل نفرت ہے اور نہ ہی لائے کے سلام ہے بلکہ ہر چیز کی عزت اور ذلت اس کے منصوب علیہ کے لحاظ سے ہوتی ہے ابھی نہیں سمجھے دیکھیں اگر کوئی چیز کسی ببرکت شہ کے ساتھ منصوب ہو جائے کسی بزرگ شہ سے منصوب ہو جائے کسی بلند شہ سے منصوب ہو جائے تو وہ لائے کے سلام ہو جائے گی اور اگر کوئی شہ کسی بری شہ کے ساتھ منصوب ہو جائے تو وہ لائے کے نفرت ہو جائے گی میں مثالیں دیتا ہوں یہ باہر ہیٹ پڑی ہوئی ہے کبھی کسی نے اس کے اعترام نہیں کیا اس کے اوپر جوتیاں رکھ کے آپ گزر جاتے ہیں ایٹ 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 یہ مٹی کی ایٹ پڑی ہے آپ جوتیاں رکھ کے کبھی اس کا اعترام نہیں کیا اب اسی ایٹ کو اٹھا کے مسجد میں رکھ دو اب چونکہ وہ مسجد کے ساتھ منصوب ہو گئی ہے اب اس کی طہارت واجب ہو جائے گی اب یہ نہیں سمجھے ایک بگا زمین لو آدھی میں سینمہ بنا دو آدھی میں مسجد بنا دو وہ زمین پہلے اس کا کوئی اعترام نہ تھا اب وہ جگہ جو مسجد کے ساتھ منصوب ہوئی ہے اللہ کے گھر کے ساتھ منصوب ہوئی ہے اس کا اعترام واجب ہو جائے گا اور وہ جگہ جو سینمے کے ساتھ منصوب ہوئی ہے وہاں جانا بھی حرام ہو جائے گا ابھی نہیں سمجھے میں اس کی ایک دور مثالیں کچھ مدت ہوئی ہے افغانستان میں پاکستانی جھنڈا گرایا گیا یا جلایا گیا اچھا آواز صحیح پہنچ رہی ہے نا لفظ میرے خبت تو نہیں نہ ہو رہے جھنڈا افغانستان میں پاکستانیوں کا جھنڈا گرایا گیا یا جلایا گیا پورے ملک میں غموں غصہ کی لہر دھوڑ گئی میں پوچھتا ہوں پاکستانیوں کیوں غصے میں آگئے کیا اس لیے غصے میں آئے تھے کہ پانچ سو روپے کا نقصان ہوا تھا پانچ سو کے لیے پورا پاکستان غضب میں نہیں آیا تھا بلکہ وہ جھنڈا پاکستان کی عزت تھا پاکستانی قوم کے ساتھ منصوب تھا اس کی توہین پورے پاکستانی قوم کی توہین تھی اچھا آگے کچھ مدت ہوئی ہے جو بزرگ لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا ہماری پاکستانی گورنمنٹ نے میں منصوبات پہ بول رہا ہوں اگر کوئی چیز کسی بزرگ شاہ کے ساتھ منصوب ہو جائے تو اللہ کے سلام ہو داتی ہے کچھ مدت ہوئی ہے ہماری پاکستانی گورنمنٹ نے سردار صاحب درخواست دی سعودی عرب کی حکومت کو اس سال غلاف کعبہ ہم چڑھائیں گے سعودی عرب کی حکومت نے مان لیا پاکستانیوں نے غلاف تیار کرنا شروع کیا جب غلاف کعبہ بن گیا عوام نے پاکستانی عوام نے درخواست دی اپنی حکومت سے کہ ہمیں بھی زیارت کرائی جائے گی غلاف کعبہ کی جو بزرگ ہیں زیادہ ہمارے والے وہ جانتے ہیں تین پہ لات کے تین پہ لات کے غلاف کعبہ پورے ملک میں پھرایا گیا بیبیوں نے دبٹے ماس کیے مردوں نے پگڑیاں ماس کی سلام کیے جرود و سلام کی آوازیں آئیں بہت دنیا زیارت کے لیے گئی میں پوچھتا ہوں بھولا مسلمان تو اس کپڑے کی تعظیم کیوں کرتا تھا اس کی چاند وجہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں تعظیم کیوں کی جاتی ہے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میاں اللہ نے حکم دیا تھا پاکستانیوں غلاف کعبہ بناو چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا لہذا ہم اس کو سلام کرتے رہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کپڑا جنت سے آیا تھا گوھر کرنا گوھر کرنا سمجھنا ہم کیوں سلام کرتے ہیں جی وہ غلاف والا کپڑا جنت سے آیا تھا دو وجہ ہو گئی ہیں تیسری وجہ کہ اس غلاف کو سینے والے جبریل اللہ سلام تھی آہ ٹھیک ہے نا بھئے ہم اس لیے سلام کرتے ہیں ذرا آپ آگے آگے آجائے ہیں یہ سپیکر تو بند ہو گیا ہے دروت پڑھو خاندانے تطہیر پر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ غلاف کو سینے والے جبریل ہیں تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے اچھا چوتری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ غلاف کعبے کے ساتھ مس ہوا ہے چونکہ اللہ کے گھر کے ساتھ مس ہوا ہے ہم سلام کرتے ہیں میں کہتا ہوں مسلمان بولا مسلمان نہ اللہ کا حکم ہوا نہ کپڑا جنت سے آیا ناظرت جبریل سینے والے نہ کعبے کے ساتھ مس ہوا تو سلام کیوں کرتا تھا اور نیرہ اس لیے سلام کرتا تھا کہ اب یہ کپڑا اللہ کے گھر سے منصوب ہو گیا ہے اب اس کی توہین اللہ کے گھر کی توہین ہوگی ضرور پڑو خاندان تطہیر پر یہ دھنبا جو دیتے ہو دھنبا اچھا اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ فلانا دھنبا دو آپ جاتے ہیں خریدنے سے پہلے اب بڑے اعتراض کرتے ہیں یہ کمزور ہے یہ یہ تھا ہے یہ ویسا ہے ادھر آپ خرید لیتے ہیں اس دھنبے کے ساتھ منصوب کر لیتے ہیں ادھر دسمت کا آنا ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے خبردار خبردار اس کے پٹے کو بھی برا نہ کہنا مجھا اللہ کی توہین ہو جائے گی بناسوار کے اعتراض کرنا کہ میاں شیعہ تو گھوڑے کے پجاری ہیں کیا اعتراض شیعہ تو گھوڑے کے پجاری ہیں اے ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے گھوڑے کو سلام کرنے والے ہوتے تو جہاں گھوڑا دیکھتے ہم سلام کرتے آواز پہنچ رہی ہے نا خدا کے لئے ذرا آگے آجو مجھے زیادہ زور نہ لگانا پڑے آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں ذرا ذرا آگے آجو بس آگئی ہے بجلی ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے جہاں گھوڑا دیکھتے ہم سلام کرتے بلکہ تانگوں والے اڈے پہ چلے جاتے جب گھوڑا آتا سلام کرتے اور اگر موضوی صاحب کے مذہب میں گھوڑا دیکھنا رہا ہوتا تو پاکستان میں گھوڑا نظر ہی نہ آتا اور بات کی سمجھ آ رہی ہے نا وہ جہاں موضوی صاحب فتوہ دے جائیں کہ گھوڑے کا دیکھنا حرام ہے پھر تو پورے ملک میں گھوڑا نظر ہی نہ آتا ٹھیک ہے نا اور یہی گھوڑا یہاں تھا کسی شیعہ نے سلام نہیں کیا کسی مولوی نے دیکھنا حرام نہیں کیا ادھر ہم نے اوپر چادر ڈال کے کہا حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا شیعہ نے سلام کر دیا ملہ نے دیکھنا حرام کر دیا پتہ چل گیا کہ گھوڑا نہ حلال ہے نہ آرام ہے ملہ حرام کرتا ہے تو نام حسین کو شیعہ سلام کرتے ہیں تو نام حسین کو پڑھو درود خاندانِ تطہیر پر ایک اور بات میں بیان کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ہم شیعہ گھوڑے کا سلام کیوں کرتے ہیں درود پڑھ لو خاندانِ تطہیر پر قرآنِ مجید یہ تھوڑی سی پیچیدہ ہے بات سمجھنے کی کوشش کرنا قرآنِ مجید ہر سب کا موض واقعہ کا حاملہ اور وارث ہے کوئی ایسا نصیت دینے والا ہدایت کرنے والا واقعہ نہیں جو قرآنِ مجید نے چھوڑ دیا ہو قرآنِ مجید میں کسی نبی کی بات ہے تو ہدایت کے لئے کسی صحابی کی بات ہے تو ہدایت کے لئے کسی حیوان کی بات ہے تو ہدایت کے لئے کسی کافر کی بات ہے تو ہدایت کے لئے قرآنِ مجید کا ہر لفظ ہدایت ہے اب آج کی سمجھا رہی ہے اب قرآنِ مجید میں ایک کتے کا واقعہ درد ہے کتے کا ذکر ہے کبھی سوچا ہے اس کتے نے ہدایت کیا کی وہ اخر قرآن میں جو آ گیا کتے نے کیا عدائت کی دکیہ نوسی بات چاہ نے اعلان کیا میں خدا ہوں اسحابِ کاف نے اس کو خدا نہ مانا اس کے خوف سے بھاگے اور کاف پہاڑ میں آئے آواز صحیح پہنچ رہی ہے نا کاف پہاڑ میں آئے گار میں چھپ گئے کتہ کتے کو بڑی کوشش کی تھی اسحابِ کاف نے کہ پیچھے ہٹ جائے وہ پتہ ہے کیوں پیچھے اٹھاتے تھے اس لیے کہ ہم جا رہے ہیں چھپنے کے لیے کتے کو بڑی کوشش کی انہوں نے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کتے کو پیچھے جانے کی بڑی کوشش کی کہ ہم جا رہے ہیں چھپنے یہ ہے کتہ یہ کتہ وہاں بھونکے گا ہم ہوں گے چھپے ہوئے یہ کتہ بھونکے گا وہ ہمیں پکڑ لیں گے اب آج کی سمجھ آ رہی ہے نا ہاں تو میں نے تاریخ کے یہ الفاظ ہیں کتے نے کہا مجھے ساتھ لے چلو میں کتہ ہی سہی پر اطلاع کتہ نہیں ہوں کہ تم چھپے ہوئے ہوں اور میں بھوکنا شروع کر دوں اب آج کی سمجھ آ رہی ہے نا بھئی یہ اللہ والے جب بھاگتے ہیں نا گھاروں میں آ کے چھپتے ہیں پہاڑوں میں آ کے چھپتے ہیں اللہ والے جب بھی آپ پوری تاریخ پڑھ لیں جب یہ بھاگتے ہیں تو یہ پہاڑوں میں آ کے چھپتے ہیں گھاروں میں آ کے چھپتے ہیں اصحابِ کعف ان کی تعداد قرآن نے نہیں بتائی میں کیوں بتا سکتا ہوں اصحابِ کعف گھار میں چھپ گئے کتہ اپنے پنجے پھیلا کے گھار کے دھانے پر بیٹھ گیا دکھیں دوسری بادشاہ کے لوگ آئے سپائی آئے کتے کی عادت ہے غیر کو دیکھیں تو بھونکتا ہے ٹھیک ہے نا آج کتے نے اپنی عادت کو بدل دیا اور کتے نے سبق کیا دیا آنے والے لوگوں کو سبق بھی رہا ہے کہ خبردار جہاں بھونکنے کا موقع نہ ہو نہ بھونکو دوسرا اے اصحابِ کعف اے اصحابِ کعف نہ نبی تھے نہ امام تھے میں نے جبلہ بولا ہے کہ ہم زارہ کے چاند کی اس گھوڑے کو سلام کیوں کرتے ہیں ہم شیعہ بھولنے والی قوم نہیں ہیں ہم پر اعتراض ہوتا ہے میاں شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے اصحاب کو نہیں مانتے اصحاب کو انسان ہیں ہم تو آج تک شیعہ قوم رسول کے نماز سے کہے کہ غلام گھوڑا تھا جس نے وفا کی ہم اس کو آج تک سلام کرتے آ رہے ہیں پیغمبر کے صحاب کو ہم کیوں نہ سلام کرے وہ عام مومن تھے نہ نبی تھے نہ امام تھے چند مومنوں سے اس کتے نے وفا کی اللہ نے اس کتے کی تعریف کر دی اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں گھوڑے نے عام مومن کی نہیں بطول کا چاند جس کو رسول زبان چسا چسا کے پھالتا رہا یہ جو زاکرین سادگی سے پڑ جاتے آؤ میں گھوڑے کی وفا بتاؤں زاکرین سادگی کے ساتھ پڑ جاتے ہیں کہ حسین زین سے نکل گئے تھے ستار میں قدم پہ گھوڑے کو پتا چلا میرا سوار گر گیا ہے خدا کی قسم ایسا نہیں ہوا بطول کے چاند جب میدان میں آئے ہیں میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نو لاکھ تیر انداز نے اپنے گھٹنے زمین پہ لگائے کمانوں کو تیر جوڑے کمانوں میں کروڑ جہان قربان تیر لگنے شروع ہوئے جب تیر لگنے شروع ہوئے نا بطول کے چاند کو وقت وہ آ گیا بطول کے چاند نے اس طرح کوچ کو پکڑا کوج کو پکڑ کے بطول کا چاند ایک مرتبہ ادھر ڈگمگائے ایک مرتبہ ادھر ڈگمگائے حسین کا ڈگمگانا تھا زین پہ ہلنا تھا گوڑا سمجھ گیا ہے کہ بطول کا چاند مجھ پہ پیٹ نہیں سکتا خدا کی قسم گوڑے نے آئیستگی کے ساتھ زمین پہ بیٹھنا شروع کیا کہ بطول کا چاند گر نہ جائے زمین کے ساتھ لگ گیا بطول کے چاند کو کربلا کی گرم ریت پہ اتارا تین کام کر رہا تھا چاروں طرف چکر بھی لگا رہا تھا اور کبھی کبھی سوں کے کہتا تھا بطول کے چاند اب بھی مل پہ بیٹھ جو میں بھائی حسن کی قبر پہ لے جاتا ہوں میں آپ کے نانے کی قبر پہ لے جاتا ہوں چاروں طرف چکر لگا رہا تھا تیر آتا اپنی چھاتی پہ لیتا اور کبھی کبھی خیام کی طرف دیکھے ہی نہیں نہ تھا شاید بتا رہا تھا کہ شہدادیو تمہارا بھائی چاند لموں کا مہمان رہ گیا ہے گوڑے نے کام کیا اچارے گوڑے نے قومِ عشقیہ پہ حملہ کیا حملہ جو کیا نا قومِ عشقیہ بھاگی جب وہ دور بھاگ گئے نا گوڑا تیری کے ساتھ گنجے شہدہ میں آیا آکے سرکارِ عباس کی لاش کو تلاش کیا سرکارِ عباس کی لاش کے پاس آکے بولا کہتا ہے عباس تیرا سردار بے وردوں کے مرہ جا رہا ہے آلہ آلانت اللہ لکومِ ظالمین